پرمیشور کا دنواد کریں اپنے آپ کو آج کے وچن کے لیے تیار کریں اپنے آپ کو چنگائی کے لیے تیار کریں اپنے مند کو اپنے دل کو پرمیشور کے لیے ریڈی کریں کیونکہ جب ہم پرمیشور کی حضوری میں آتے ہیں درتے ہوئے کامتے ہوئے پویترتہ سے شد مند سے اس کی تعریف کرنے کے لیے وہ ہمیں چھوتا ہے بلیس کرتا ہے ہمارے دل کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے اس کا وچن کہتا ہے کہ اس کے وعدے سچے ہیں اکاش اور پرثوی ٹل سکتے ہیں لیکن اس کے وچن کبھی نہیں ٹلتے ہیں وہ ہمیشہ تک بنے رہتے ہیں آج بھی جتنے پریے میری آواج کو سن رہے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور آپ محسوس کریں کہ پربو کا آتما اس وقت یہاں پر موجود ہے پربو کی حضوری آپ کے بیچ میں بنی ہوئی ہے پرمیشور کا اشپرش آپ کو چھونے کے لیے جا رہا ہے جب آپ پویتر آتما کو بلاؤ گے وہ آپ سے دور نہیں ہے وہ آپ کے قریب ہے بس اسے دیکھنے کی اسے محسوس کرنے کی ضرورت ہے بولائیں اور کہیں پویتر آتما میرے دل میں آ ہولی سپیرٹ میرے من میں آ میرے بدن کو میرے تن کو چھولے مجھے آششت کر مجھے اچھا دل دے پتھر کا دل نکل جائے اور موم کا دل آ جائے تاکہ میں تیرے وچن کو سن سکوں اور تیرے وچن میں جیون ہے اس جیون کو میں لے سکوں آپ نے پراتھنوں کو سرا اور سب دیکھنے والوں کو بلیس کیا جوڑ سے بولیں گے آمین آمین بڑا تو آپ کے لیے ہو چکا ہے پرمیشور کی حضوری میں میں آپ سب لوگوں کا سواگت کرتا ہوں میں آپ آسٹل رمنہنس پریو آپ کو بتانا چاہتا ہوں پربو آپ کی آوشتوں کو جانتا ہے ہمارا پرمیشور زندہ ہے ہم سیتی پریم کرتا ہے جب آپ اس کے وچن کو پورے دھیان سے پورے مند سے سنتے ہو آپ اس کے وچن کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہو تو پرمیشور پرستیتیوں کو جو آپ کے ورد میں ہیں آپ سے دور کرتا ہے اور آپ کی سہتہ کرتا ہے آج ایک بہت ہی خاص وچن آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ وچن آپ کے جیون کو بدل دے گا یہ وچن آپ کے مند کو تبدیل کرے گا آئی ہم پڑھیں گے یہ شایہ نبی کی پستک The Book of Isaiah chapter 38 verse 1 یہ شایہ اس کا اٹھتیس ادھیائے اس کے ایک وچن سے میں پڑھنا چاہتا ہوں یہاں پر لکھا ہے ان دنوں میں ہچکیا ایسا روگی ہوا کہ وہ مرنے پر تھا تب اماؤس کے پتر یہ شایہ نبی نے اس کے پاس جا کر کہا یہوہ یوں کہتا ہے دھیان سے سنیں یہاں پر ایک راجہ ہے جس کا نام ہچکیا ہے اور وہ بہت زیادہ بیمار ہو چکا ہے اور بائبل کہتی ہے پرمیشور نے اماؤس کے پتر یہ شایہ بوش وقتہ تھے بات کی اور کہا جا کر کہ ہچکیا کو میرا ایک سندیش دے دی پرمیشور نے اپنے نبی کے دورہ ہچکیا کو ایک سندیش دیا ایک میسج بھیجا وہ میسج خوشی کا نہیں وہ میسج اس کو پرسن کرنے والا نہیں یا یہ نہیں کہ اس کی لوٹری لگ گئی یہ کہ وہ ایک بہت بڑے مقام کو چھونے جا رہا ہے ایک بیڈ نیوز ایک آپ پرسن کرنے والی خبر اس کو دینے جا رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ پرمیشور نے مجھے کہا ہے کہ بھائی دیکھ تو اب بیمار رہتا ہے اور تو بچے گا نہیں تو مر جائے گا پرمیشور نے کہا تو مرنے والا ہے آپ کو پتہ ہچکیا نبی یہ شایہ نبی پرمیشور کا بہت سچا داس ہے پرمیشور اس سے بات کرتا ہے اور ہچکیا راجہ کو یہ شایہ نبی سندیش دینے کے لیے جا رہا ہے اور جہاں پر دیان دینے والی بات ہے یہ ہچکیا راجہ کون ہے میں ہچکیا کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہچکیا راجہ بہت ہی پرمیشور پر وشواس کرنے والا راجہ اسرائیل میں بہت سارے راجہ ہوئے لیکن ہچکیا راجہ پرمیشور پر بہت وشواس کرتا تھا آپ کو پتہ ہے جو ہچکیا کا پتہ تھا اس نے بہت ساری مورتیاں آئیڈل ورشپ اپنے دیش میں شروع کروا دی بہت سارے بت پرستی اس کے پتہ کے راجہ کے سمعے میں ہونے لگی لیکن جیسے ہچکیا راجہ بنا اس نے ساری مورتیاں اس نے ساری بت پرستی اپنے دیش سے ختم کر دی سب تانترک وانترکوں کو باہر نکال دیا وارننگ دے دی ایک خاص ہدایت دے دی کہ میرے دیش میں کوئی بھی مورتی پوجا نہیں کرے گا کیونکہ میرا پرمیشور زندہ ہے میرا پرمیشور بات کرتا ہے ہم اپنے پرمیشور کی عراج نہ کرتے ہم کسی مورتی کی پوجا نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ پرمیشور بد پرستی کو پسند نہیں کرتا ہے بائبل کہتی ہے ابراہام کے سمعے پر بھی ایسا ہی ہوا کہ اس کا پتاوی بد پرستی کرنے والا بت بنا کے ویچنے والا تھا لیکن ابراہام کے وشواس نے پرمیشور کو بھایا پرمیشور کو پرستن کیا اور ابراہام پرمیشور کا مطر بن گیا ہچ کیا راجہ نے اپنے سمیں کال میں سارے بدپرستیوں کو اپنے دیش سے باہر نکال دیا لیکن آج اس دھرمی راجہ کے جیون میں ایک بیڈ ٹائم ایک برا وقت آیا ہے آج آپ بھی دھرمی ہو سکتے ہیں پراتھ نہ کرنے والے ہو سکتے ہیں آپ کے جیون میں بھی بیڈ ٹائم آ سکتا ہے لیکن اس بیڈ ٹائم میں آپ گبرائیں نہ اس بیڈ ٹائم میں آپ پرمیشر کو کمپلینٹ نہ کریں بلکہ پرمیشر کا ہاتھ اٹھا کر دھنیواد کریں اور اس کے سامنے پراتھ نہ کریں جب آپ دھنیواد اور پراتھ نہ کریں گے پرمیشر آپ کی سٹریندھ کو آپ کی طاقت کو بڑھائے گا اور یہاں پر لکھا ہے وہ بیمار ہو گیا اور یہ شایع نبی نے آ کر اسے سندیش دیا کہ بھائی پرمیشر تیرے لیے ایک میسج لے کے آیا یہ ہوا یوں کہتا ہے وہ سندیش کیا تھا اپنے گھرانے کے وشے میں جو آگیا دینی ہے وہ دے کیونکہ تو بچے گا نہیں مر ہی جائے گا یہ سندیش کیا ہے کہ اپنے گھرانے کے وشے میں آگیا دے اپنے پریوار کو یہ سندیش دے دے حکم کر دے آگیا دے دے انگلیش کی بائیبل میں لکھا ہے set your family in order set your family in order اپنے پریوار کو جو آگیا تو نے دینی ہے وہ دے دے یہاں پر ہندی میں آگیا شبد آ رہا ہے اور انگلیش میں آ رہا ہے set your family in order مطلب اس وچن سے ہم سیکھ رہے ہیں کہ اس راجہ کا پریوار آگیا میں نہیں ہے یہ راجہ تو پراتھنا کرتا ہوگا چرچ جاتا ہوگا پرمشور کے حکم کی پوری طرح سے پالنا کرتا ہوگا پربو سے دل سے ہردے سے پریم کرتا ہوگا لیکن اس کا پریوار صحیح نہیں ہے ہو سکتا ہے اس کا پریوار بھی اس کے ساتھ پریر نہ کرتا ہو چرچ نہ جاتا ہو مندر میں جا کے پربو سے پراتھنا نہ کرتا ہو یہ اپنے پتا کی باتوں کو ہو سکتا ہے النگن کرتے ہوں ہو سکتا ہے بہت سارے غلط کاموں کو انجام دیتے ہوں لیکن پرمشور نے ہجکیا سے سندیش کے دورہ یہ کہا کہ اپنے گھرانے کے اوپر رسپونسیویلٹی ڈال انہیں آگیا دے دے سیٹ یور فیملی ان آرڈر آج بھی بہت سارے ایسے پریوار ہیں جن کا آرڈر سیٹ نہیں ہے آج بھی بہت سارے ایسے پریوار ہیں پریو جن کا آرڈر بلکل بھی صحیح نہیں ہے بہت سارے پاسٹرز کی فیملی بہت سارے لیڈرز کی فیملی بہت سارے اگوے بہت سارے اپنے آپ کو اچھا دکھانے والے ان کا لائف سٹائل ان کا جیون ان کا کام کرنے کا طریقہ ان کی فیملی کا سٹیٹس میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کسی کے اندر کمیاں نہیں ہوتی ہے ہر ایک کے اندر کمیاں ہو سکتی ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن جب آپ وشواسی بن جاتے ہو جب آپ سچے من سے پربو کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہو تو آپ کا پریوار بھی آپ کو فالو کرنا چاہیے کیونکہ پرمیشور کو یہ بھاتہ ہے کہ سب لوگ مل کر اس کی اراد نہ کریں جیسا وچن میں لکھا ہے پربو کہتا ہے یہاں پر دو یا تین میرے نام کے لیے اکٹھے ہوں میں وہاں پر اپستت ہوں وہ کہتا ہے میں اور میرا گھرانہ پرمیشور کی سیوہ کریں گے پولس اور سلاس نے دروگے سے کہا تو اور تیرا گھرانہ یہشو پر وشواس کر تو تم بچائے جاؤگے پربو گھرانے کی بات کرتا ہے پربو آپ کو نہیں آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے پریوار کو بھی بچانا چاہتا ہے آپ کے گھرانے کو بھی بچانا چاہتا ہے کیا آپ ایسا چاہیں گے کہ آپ بچ جائیں اور آپ کا گھرانہ نرک چلا جائیں کیا آپ چاہیں گے کہ آپ یہشو کے ساتھ بیٹھیں یہشو کے سورک کا اس کی پریزنس کا انند لیں اور آپ کا پریوار ناش ہو جائیں آپ ایسا چاہیں گے نہیں اس لیے پرمیشور نے ہجکایا کے اچھے کاموں کو دیکھا اور پرمیشور نے سندیش بیجا کہ کہیں اس کا پریوار ناش نہ ہو اس نے کہا اپنے پریوار کو آگیا دے وہ ریسپونسیویلٹی کے لیے پنکچول نہیں ہے وہ جمعواریوں کو نہیں سمجھتے ہیں پیسے کا لوگ دھن کا لوگ دنیا کی چیزیں ان کے اوپر بوجھ بن بیٹھی ہے وہ ان چیزوں کی وجہ سے پرمیشور کو بھی بھول چکے ہیں اس لیے یہ شایہ پروفٹ ان کے پاس جاتا اور کہتا ہے کہ اپنے گرانے پر ریسپونسیویلٹی ڈال آج آپ کو بھی ایک جمعوار وشواسی بننے کی ضرورت ہے میرے پریوار بہت سارے پاسٹرز چرچ میں پہلے ہوتے ہیں لیکن ان کے وشواسی سب سے زیادہ لیٹ ہوتے ہیں کیا یہ ریسپونسیویلٹی ہے بہت سارے وشواسی چرچ میں آتے ہیں فارمیلٹی کے لیے کیا یہ ریسپونسیویلٹی ہے بہت سارے لوگ پراتھنا کرتے ہیں ایک صرف نیم کرنے کے لیے جیسے لوگ مورتیوں کے آگے ماتھا ٹک دیتے ہیں پرشاد چڑھا دیتے ہیں ایسے ہی وہ کہتے ہیں میں بھی پریئر کرتا ہوں کیا یہ ریسپونسیویلٹی ہے کیا وشواسیوں کو اپنی جمعواری نہیں سمجھنا چاہیے میں جب پرمیشور کی حضوری میں آتا ہوں میں ایک اچھے سندیش کے ساتھ آتا ہوں اچھی تیاری کے ساتھ آتا ہوں میں جب چرچ میں جاتا ہوں میں کئی کئی گھنٹے پہلے پراتھنا کرتا ہوں میں تیاری کے ساتھ آتا ہوں تو کیا ایک وشواسی کو جمعواری نہیں سمجھنی چاہیے کیا ایک وشواسی کو تیار نہیں ہونا چاہیے پرمیشور کی یوجنائیں آپ کے لیے بھلی ہیں پرمیشور کی یوجنائیں آپ کے فائدے کے لیے ہیں اس لیے چاہے ٹیم لیڈرز ہوں چاہے پاسٹرز ہوں چاہے وشواسی ہوں چاہے چرچ کا کوئی بھی بلیور ہو ہر ویقتی کو آرڈر میں آنے کی ضرورت ہے پرمیشور نے اپنے نبی کو بھیج کر ان کو کیا سندیس دیا کہ سیٹ یور فیملی ان آرڈر اپنے پریوار کو آگیا دے اپنے پریوار کو آرڈر میں سیٹ کر میں بہت سارے چرچز میں ویزٹ کر چکا ہوں اور بہت سارے پاسٹرز اپنی کلیسیا کو بہت کچھ سکھاتے ہیں انگلین میں، امریکہ میں، کینڈا، آسٹریلیا میں دنیا کے ہر کون میں پرچار کرنے کے لئے جاتا ہوں اور میں ان چرچز میں دیکھتا ہوں بہت سارے ایسے پاسٹرز ہیں جو اپنی کلیسیا کو اتنا پیار کرتے ہیں اتنا پیار کرتے ہیں کہ ان کو اتنا سا بھی دانٹتے نہیں ہیں کیونکہ ان کے اندر ایک دار ہوتا ہے کہ اگر ہم نے وشواسی کو دانٹ دیا تو یہ چرچ چھوڑ گا کسی اور چرچ میں چلا جائے گا لیکن جب تک ہم ایک وشواسی کو تاریں گے نہیں دانٹیں گے نہیں تب تک اس کا جیون نہیں صدر سکتا ہے بائبل بتاتی پولس کہتا ہے سب کے سامنے دانٹ تاکہ دوسروں کو بھی سمجھا جائے بھجن ساہتہ تئیس ادھائی میں کہتا تیرے سوٹے اور تیری لاتھی سے مجھے شانتی ملتی ہے یہ لاتھی یہ دانٹ شانتی دینے والی ہے آشش دینے والی ہے آج ہچکایا نبی کے اوپر سمجھ سے آگئی اس کا پریوار آرڈر میں نہیں ہے ہر ویقتی کے لائف میں ایک آرڈر ہونا چاہیے جیسے ہمارے کھانے کا ایک آرڈر ہوتا ہے ہم جانتے ہیں ہم انڈیا اپنے بھار دیش میں رہتے ہیں یہاں پر جیسے پریوار کے لوگ کھانا کھاتے ہیں تو کچھ لوگ نیچے چٹائی بشاکے نیچے جمین کے اوپر کپڑا بشاکے چھوکڑی مار کے بیٹھ کے اچھی طرح سے پنجابیوں کی طرح جہاں ساؤتھ ہنڈین سٹائل کی طرح ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کلچر کی طرح کھانا کھاتے ہیں بڑا اچھا لگتا ہے یہ ان کے کلچر کے مطابق ہے یہ ایک آرڈر ہے ان کا ایسے ہم ویسٹن کنٹریوں میں انگلینڈ میں چلے جائیں امریکہ میں چلے جائیں تو وہاں کا آرڈر کھانے کا کچھ لگ ہے اگر آپ ادھر یوپی بیہار آپ کھیرلا کی طرف چلے جاؤ تو وہاں لوگ چاول جو ہیں ہاتھ سے کھاتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو پتے کے اوپر چاول ڈال کے کھاتے ہیں جو لیف پیڑ کا پتہ ہوتا ہے میں جب کینیڈا میں تھا تو میں وہاں پہ وائٹ لوگ تھے گورے لوگ تھے انہوں نے مجھے ڈینر پہ بلایا تو میں ان کے ساتھ ڈینر کرنے کے لئے گیا بردر شیمی ہنس میرے ساتھ تھے اور وہاں پہ جتنے بھی انگلیش لوگ آئے ہوئے تھے سب ملینئر تھے سب لکپتی لوگ تھے کسی کے پاس فراری گاڑی کسی کے پاس پلین جہاز اپنا تو ان کا لائف سٹائل جب میں نے دیکھا سب پرمیشور کے لوگ تھے وہ اچھے لوگ تھے میں نے ان کا جب لائف سٹائل دیکھا میں حیران ہو گیا بہت ہائی فائی طریقے سے سو ہر چیز کا ایک آرڈر ہے ہر چیز کا ایک سسٹم ہے کھانے کا آرڈر ہے اسی طرح سے کپڑے پہننے کا بھی سب کا آرڈر ہے کچھ لوگ اپنے گھروں میں کپڑے رکھتے ہیں نئے کپڑے ہماری سے نکالتے ہیں اور پرانے ایسے پھینک دیتے ہیں چلو وائف ہے وہی دھوئے گی ایسا ہوتا ہے آپ میں سے بہت سارے ایسا کرتے ہوں گے کچھ لوگوں کو اپنی بنین نہیں ملتی ہے کسی کوئی شرٹ نہیں ملتی ہے کسی کو پینٹ نہیں ملتی ہے ہماری لائف میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی آرڈر نہیں ہے پرمیشور چاہتا ہے کہ ہمارا جیون ایک آرڈر میں آ جائے آپ کو پتا ہمارا پرمیشور اتنا سنسیر ہے ہمارا پرمیشور اتنا دیالو ہے اتنا گریٹ گارڈ ہے جو سسٹم بنانے والا پرمیشور ہے آپ کو پتا ہے پہلا قرآنتیوں اس کا چودہ دیا ہے اس کے تیتیس وچن میں لکھا ہے کہ ہمارا پرمیشور گڑبڑی کا نہیں شانتی کا پرمیشور ہے ہمارا پرمیشور گڑبڑی کو پسند نہیں کرتا ہے پریو ہمارا جیون پرمیشور چاہتا ہے ایک سسٹم میں ایک لاؤ میں ایک آرڈر میں آ جائے پرمیشور سے ریلیشنسیپ بنانے سے پہلے آپ کو پریوار میں اپنے فیملی میں اچھی ریلیشنسیپ بنانی ہے آپ کو اپنے پریوار میں اچھا پیار بھاپ پیدا کرنا ہے تب آپ پرمیشور کو خوش کر سکیں گے تب آپ پرمیشور کے لوگ کہلائیں گے جو بیلڈنگز ہیں جو چیزیں ہیں یہ مہاتب نہیں رکھتی ہے آپ کتنی پراتھنا کریں آپ کتنے فاسٹنگ رکھیں تو اس کا فائدہ نہیں اس کی کم بلیسنگ ملے گی اگر آپ آرڈر میں آئیں گے سسٹم میں پرمیشور کے وچن کے مطابق چلیں گے تو آپ کے جیون میں بلیسنگ بہت جادہ آئے گی اپنے بچوں کو آرڈر میں لے کے آئیں اپنے آتمک جیون کو آرڈر میں لے کے آئیں اپنے سنسارک جیون کو آرڈر میں لے کے آئیں آپ کے مطر آپ سے خوش ہوں گے آپ کا پریبار آپ سے خوش ہوگا آج میں تین پوائنٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ نے ان تین پوائنٹ کو یاد رکھنا ہے سسٹم میں آنا بہت ضروری ہے آرڈر پرمیشور کی طرف سے ہے آرڈر کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے آسمان کی طرف دیکھئے وہاں پر بھی آپ کو آرڈر دکھائی دے گا زمین کی اوپر دیکھئے وہاں بھی آپ کو سسٹم آرڈر پرمیشور کا دکھائی دے گا سورج اپنے آرڈر میں ہے چاند اپنے آرڈر میں ہے تارے اپنے آرڈر میں ہے ہر چیز پرمشور کے حکم کے مطابق کام کر رہی ہے چڑیاں صبح ارلی مونگ اٹھتی ہے چہچہانہ شروع کر دیتی ہے سورج نکلتا ہے رات چڑھنا نہیں بھولتی ہے آپ سو جاتے ہیں چاند ساری رات جاگتا ہے پرمشور کی ہر ایک کریشن پرمشور کی مہمہ کرتی ہر چیز آرڈر میں ہے آج آپ کو بھی آرڈر میں آنا ہے اپنے گھر کو صاف رکھیں اپنے پریوار سے میٹھی باتیں کریں جو بیمار ہے ان کو انکرچ کریں جو آپ کے پریوار میں ٹوٹ چکا ہے جس کا بیجنس فیل ہو چکا ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کے لئے پراتھنا کریں انہیں انکرچ کریں انہیں بولیں کوئی بات نہیں اگر بیجنس ڈوب گیا ہے تو وشواس رکھیں ہم پراتھنا کر رہے ہیں اب آسل رمان جی ہمارے لئے پراتھنا کر رہے ہیں ہمارے لئے پرمیشر بڑا فیور کریں گے پرمیشر کی بڑی بلیسنگ ہمارے جیون میں آئے گی جب آپ ایک دوسرے کو اس طرح کی باتوں سے انکرچ کروگے تو آپ ایک آرڈر میں آوگے اپنے بچوں کو انکرچ کریں ان کے ہاتھوں سے موبائل فون لے لیں اور موبائل فون کی جگہ پر بائبل کو رپلیس کر دیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں پاسٹل جی میں نے اپنے موبائل میں بائبل رکھی ہوئی ہے لیکن کبھی کبھی آپ دھیان سے دیکھیں وہ میٹنگ میں بیٹھے ہیں وہ اپنے پاسٹر کو چیٹنگ کرتے ہیں اپنے نیبر کو چیٹنگ کرتے ہیں کہ میں موبائل میں بائبل پڑھ رہا ہوں لیکن وہ فیس بک کی یوٹیوب یا کسی اور سائٹ پر پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں آپ انسانوں کو تو دکھا دے سکتے ہو بچوں لیکن پرمیشر کو نہیں دکھا دے سکتے ہو اس لیے پرمیشر چاہتا ہے اپنے بچوں کے ہاتھوں سے فون لے لیں فون یوز کریں صحیح جگہ پر یوز کریں لیکن اتنا انہ نیسیسری یوز نہ کریں کہ وہ آپ کو وناش کی طرف آپ کے دھیان کو آپ کے من کو بڑکا دے آپ کے فوکس کو آپ سے دور کر دے آپ کا منٹلی حساب کتاب خراب ہو جائے اس لیے ریپلیس سمارٹ فون انٹو بائبل بائبل دیں اور سمارٹ فون کو دور رکھیں بائبل سے آپ کو انکاریجمنٹ ملے گی تین پوائنٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلا پوائنٹ ہے آشس سے پہلے اپنے آپ کو انشاشن میں لے کر آئیں آپ اگر آشس چاہتے ہیں تو آشس سے پہلے اپنے آپ کو ان چیزوں کو ریموو کر دیں اپنی لائف سے ان چیزوں کو پریو ریموو کر دیں ان چیزوں کو ہٹا دیں جو آپ کے جیون میں گربڑی کو پیدا کرتی ہے ہفڑا دفڑی کو پیدا کرتی ہے اتھل پتھل کو پیدا کرتی ہے بینہ سوچے سمجھے آپ کچھ بھی کرنے لگ جاتے ہو رینڈم تھنگز you done in your life سستی برسٹا چار بحث کرنے لگ جاتے ہو آرگیومنٹ ڈا کرنے لگ جاتے ہو کیونکہ پرمیشور انشاشن کو پسند کرتے ہیں پرمیشور کو انشاشن پسند ہے میں بہت سارے لوگوں کے گھروں میں جاتا ہوں بچے کیا کرتے ہیں جہاں پر کھاتے وہیں پر فینک دیتے ہیں جہاں پر سوتے ہیں وہاں پر صفائی نہیں کرتے ہیں جو ٹوائلٹ باتھروم آپ یوز کرتے ہو اسے صاف نہیں کرتے ہیں سمیل آتی ہے آپ کا گھر چھوٹا ہو کچھا ہو آپ کے گھر میں چیزیں کم ہو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے چھوٹا گھر ہونا چیزیں کم ہونا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گھر نہیں ہے پر پرمیشور کہتا ہے اس گھر میں انشاشن ہونا ضروری ہے جیزس کے ٹائم میں بھی گھر کچھے تھے جیزس کے ٹائم میں پروفٹس نبیوں کے ٹائم میں بھی گھر کچھے تھے لیکن انشاشن تھا سسٹم تھا آج اپنے گھروں کا سسٹم بنائیں آشش پانے سے پہلے اپنی لائف کو اچھا بنائیں اپنے اندر سے گھڑ بڑی کو اتھل پتھل کو بہت سارے گھروں میں بحث بہت زیادہ ہوتی ہے بچے ماں باپ سے اتنی بحث کرتے ہیں وہ ماں باپ کو تو بیوکوف مورک سمجھتے ہیں بہت سارے بچے اپنے ماں باپ کی آگیا کو ٹال دیتے ہیں لیکن کچھ ماں باپ بھی اتنے مہان ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ایسی شکشائیں دیتے ہیں اپنے بچوں کو ایسی کڑوی باتیں بول دیتے ہیں کہ ان کے بچے ڈسپوائنٹڈ ہو جاتے ہیں اگر بچے کا انٹرسٹ ہے کہ وہ بیجنس مین بننا چاہتا ہے تو اس کا باپ بولتا ہے تو بیجنس مین مت بن تو کھیتی باڑی کا کام کر تو جب تک آپ کی فیملی میں آرگیومنٹ رہیں گے بحث رہے گی تب تک آپ آشش کی طرف نہیں بڑھ پائیں گے آئے گی آشش لیکن بہت لیس بہت کم ہوگی لیکن جو بڑی آششیں ہیں وہ تب آئے گی جب آپ کی لائف سے آرگیومنٹ ختم ہو جائے گا وائف نے کھانا بنانے میں تھوڑی سی دیر کیا کر دی ہیس بینڈ نے برتن توڑنے شروع کر دیئے وائف آل دا ٹائم کھانا بناتی رہتی ہے کوئی اس کی مدد نہیں کرتا ہے کچھ تو بہنیں اتنی مہان ہیں کہ وہ اپنے پتیوں کی بلکل کیر نہیں کرتی ہیں ان کا ہیس بینڈ کام کر رہا ہے اس کا پسینہ بہ رہا ہے کوئی منڈی میں کام کرتا ہے کوئی کھیتی باڑی میں کام کرتا ہے بہنیں ان کی بلکل کیر نہیں کرتی ہیں بہنیں خود تو کھا کھا کے اتنی اچھی صحت بنائی ہوئی ہے لیکن پتی بچارے اتنے سوکھے سے ہیں پتی دکھنے میں اتنے سکنی ہیں کیا یہ پرمیشنر کا آرڈر ہے پرمیشنر نے کہا ہے پتی اور پتنی دونوں کا پریم ہو پتی اور پتنی ایک دوسرے کے لیے بنائے گئے ہیں وہ ایک شریر ہے ایک من ہے اپنے پتیوں کی کیر کریں انہیں بریک فارس دیں صبح اٹھ کر انہیں اچھا کھانا دیں ان کو جس چیز کی آوشکتہ ہے وہ پوری کر ان کی تاکہ آپ ایک اچھے گھر کو سمپن کر سکیں آپ ایک اچھے گرز کو بیلڈ کر سکیں گھر اینٹوں سے بیلڈ نہیں ہوتا گھر ویچاروں اور پریم سے بیلڈ ہوتا ہے میرے پریوں پرمیشنر انشاشنی لوگوں کو پیار کرتا ہے پرمیشنر ہر پرانی کو لب کرتا ہے پرمیشنر ہر ویقتی کو پریم بھاونہ سے دیکھتا ہے لیکن انشاشنی لوگ کون ہے جو پرمیشنر میں آ چکے ہیں انشاشن کن میں نہیں ہوتا ہے جو پرمیشنر کو نہیں جانتے ہیں بہت سارے لوگ بھگتی کرتے ہیں گھنٹیاں بجاتے ہیں بہت صبح چار چار بجے اٹھ کر کے دھولکیاں بجاتے ہیں لیکن ان کے گھر میں کلیش لڑائی جھگڑا کسی دارمک ویقتی کو دیکھو گے جب وہ موں کھولے گا ایسی گالی وہ نکالے گا کہ ایک کلومیٹر تک لوگ اپنے کانوں میں انگلی لے لیں گے کہ اتنی خطرناک گالیاں نکالتے ہیں یہ ایک دھرمی کے جیون میں پرمیشنر کے بندے کے جیون میں انشاشن ہونا بہت ضروری ہے بہت ساری مسیحی بہنیں ہاتھ اٹھا اٹھا کے پراتھنا کرتی ہیں انے باشا بولتی ہیں بائبل پڑتی ہیں خود کو بہت سپیرچل کہتی ہیں لیکن نون کرشن آوشواسیوں کے ساتھ نندہ کرنے میں چگلی کرنے میں برائی کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتی ہیں ان کو ہر روز تین چار پانچ ٹاپک چاہیے بات کرنے کے لیے بلیسنگ کب آئے گی میرا پہلا پوائنٹ ہے آسس سے پہلے آپ کو دسپلن میں انشاشن میں آنا ہوگا سستی کو بحث کو آرگیومنٹ کو گمانڈ کو لالچ کو اپنی لائف سے دور کر دیں تو آپ کے بچوں کے جیون میں بھی وہی عادتیں آنا شروع ہو جائے گی ابھی گرمی کے دن چل رہے ہیں پتنیوں کو چاہیے اپنے پتنیوں کا دھیان رکھیں وہ کام کرتے ہیں ان کو جوس بنا کے دیں سکنجمی بنا کے دیں ان کو لسی بنا کے دیں شریر تو شریر ہے نا یہشو کا بھی تو شریر تھا یہشو کے شریر میں سامرت تھی لیکن جب یہشو کو کوڑے پڑتے تھے جب پربیشو کو مارا جاتا تھا تو یہشو کو درد ہوتا تھا شریر تو شریر ہے اگر آپ کہتے ہیں میں پربو پر وشواز کرتا ہوں مجھے اس کنجمی مجھے جوس مجھے لسی کی ضرورت نہیں ہے مجھے پربو بل دیتا ہے تو اچھی بات ہے یہ آپ کا وشواز ہے پربو آپ کو آشش دے لیکن میں سب کو یہی کہنا چاہتا ہوں آپ کا پریوارک انشاشن جب بنے گا تو آتمک انشاشن خود با خود بننا شروع ہو جائے گا میرے پریوک خود با خود بننا شروع ہو جائے گا آپ انند سے بھرتے رہو گے خوشی سے بھرتے رہو گے اس لیے بہت سارے لوگوں میں بحث ہے کئی بار کچھ لوگ گلت بھی ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے بحث کرتے ہیں بچے آج کل بہت بحث کرتے ہیں ماں باپ کو دکھا دیتے ہیں ساری ساری رات شوشل میڈیا پر رہتے ہیں اگر ماں باپ روکتے ہیں بحث کرتے ہیں کیا ایسی چیزوں سے ہم پرمیشن کو پرسند کر پائیں گے انشاشن میں آ جائیں گے ایسا قدے بھی نہیں ہوگا اس لیے بلیسنگ پانے سے پہلے انشاشن میں آئیں اپنے گھر میں انشاشن بنائیں آپ کے گھر میں ایک ایک ایکمسفیر ہونا چاہیے میں دیکھتا ہوں کئی گاؤں میں جاتا ہوں ان گاؤں میں بہنوں نے اپنے فلور کے اوپر وہ گوبر ہوتا ہے گوبر میں مٹی ملا کے بڑا اچھا وہ فلور بنایا ہوتا گھر کچھے ہوتے ہیں لیکن بڑے اچھے سے اس کو بڑیا بنایا ہوتا ہے مطلب کچھے گھر دیکھ کے بھی ایک الگ طرح کی بڑیا فیلنگ آتی ہے ضروری نہیں گھر پکے ہوں کچھے ہوں لیکن سسٹم انشاشن ہونا چاہیے مالو آپ کے پاس ایک کھاٹ ہے تو ضروری نہیں ہے آپ کے پاس پچیس تیس ہزار پر کا بیڈ ہو تب ہی وہ اچھا لگیا کھاٹ کی اوپر اچھی طرح سے آپ نے سفید رنگ کی چادر بشائی ہو اوپر تکھیہ رکھاؤ کتنا اچھا لگتا ہے انشاشن کوئی چیز ادھر ادھر نہ پڑی رہے ابھی آپ سوچیں گے اپوسٹل جی یہ چیزیں مجھے کیوں سکھا رہے ہیں میں آج پراتھنا میں تھا اور پویتر آتما مجھے یہی کہہ رہا تھا کہ انشاشن کے بارے میں کلیسیہ کو سیکھنا بہت ضروری ہے یشیو مسیح نے اپنی سیوکائی میں اپنے چلوں کو انشاشن سکھایا یہودی لوگوں میں بھی انشاشن تھا وہ گھر میں انٹر ہونے سے پہلے اپنے ہاتھ اپنے پاؤں دھوتے تھے اپنے آپ کو شد کرتے تھے آپ کو بتا یہودی ریت کے مطابق گھر کے باہر چھے مٹکے پانی کے پڑے ہوتے تھے یہ ہونا کی انجیل دو ادھیائے میں جب یشیو مسیح کانہ گریل کی شادی میں گئے وہاں پر بھی پانی کے مٹکوں کو پایا جاتا ہے انشاشن پویتر بائبل کا بہت بڑا پرنسپل ہے اور ہر وشواسی کو ہر ایک پرانی کو ہر ایک پریے کو پربو کے انشاشن میں آنا بہت ضروری ہے ایک وچن کوٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پروف مل جائے مرکس کی انجیل اس کا چھے ادھیائے مرکس کی انجیل اس کا چھے ادھیائے اس کے انتالیس چالیس اور اکتالیس وچن میں پڑھنا چاہتا ہوں دہ گوزپل آف مارک چیپٹر سکس تب اس نے یشو نے انہیں آگیا دی کہ سب کو ہری گھاس پر پاتی پاتی میں بٹھا دو جہاں پر یشو نے اپنے چیلوں کو آگیا دی کہ جو لوگ آج چرچ میں آئے ہیں جو لوگ آج میرا وچن سننے کے لئے ہیں ان لوگوں کو گھاس پر بٹھا دو اس وقت کارپٹ نہیں ہوتے تھے اور ہزاروں کی بیڑ کو کارپٹ دینا اس وقت آسان کام نہیں تھا اور وہاں کارپٹ کی جگہ پر گھاس کو استعمال کیا زیادہ لوگ گھاس پر بیٹھتے تھے اور یشو نے یہ نہیں کہا جس کو یہاں بیٹھنا ہے بیٹھ جاؤ یشو نے اپنے چلوں کو کیا کہا کہ انہیں انششن میں بٹھاؤ پاتی باندھ کر مطلب لائن میں بٹھاؤ چالیس وچن میں لکھا وے سو سو اور پچاس پچاس کر کے پاتی باندھ کے بیٹھ جائیں کوئی سو کی لائن میں بیٹھ جائے کوئی پچاس کی لائن میں بیٹھ جائے اس کا مطلب کہ وہاں پر ہزاروں لوگ تھے آج چرچوں میں کیا ہوتا ہے کچھ لوگوں کو بولو لائن میں بیٹھو تو وہ جھگڑا کر لیتے ہیں کچھ لوگ چرچ آتے ہیں ان کو جب کھانا ملتا ہے تو وہ کچھ تو پلیٹ کے پیچھ ہی آرگومنٹ کرنے لگ جاتے ہیں کچھ پھر ایسا کہتے ہیں میں ہاتھ سے نہیں کھاؤں گا میں تو چمچ سے کھاؤں گا اور مجھے ساتھ میں ہری مرچ بھی چاہیے اچار بھی چاہیے وہ بھی عام کا کہنے کا مطلب کیا ہے کہ انشاشن ہمارے اندر ہونا بہت ضروری ہے چیزوں سے انشاشن نہیں بنتا ہے انشاشن آپ کے وچاروں سے آپ کی دردتہ سے آپ کے من کی شدتہ سے بنتا ہے اس چیز کو یاد رکھیں یشو نے کیا کہا گاز پر بٹھاؤ پاتی باندھ کے بٹھاؤ سو سو کی لائن میں اور پچاس پچاس کی لائن میں بٹھاؤ اکتالیس وچن میں لکھا اس نے ان پانچ روٹیوں کو اور دو مچھلیوں کو لیا اور سور کی اور دہ کر دھنیوات کیا اور روٹیاں توڑ توڑ کر اپنے چیلوں کو دیتا گیا کہ وہ لوگوں کو پروسے اور وہ دو مچھلیاں بھی ان سب میں بانٹ دی یہاں پر سب لوگ ترپت ہو چکے کھا کے پیٹ بھر چکا ان لوگوں کا کیوں کیونکہ سسٹم میں کھلایا گیا یہاں پر میں نے آپ کو ایویڈنس دے دیا ہے کہ ہمارا پرمیشور سسٹم کو پسند کرتا ہے انشاشن کو پسند کرتا ہے سو آج پرمیشور ہر ایک ویقتی کے جیون میں انشاشن چاہتا ہے میرا پہلا پوائنٹ ہے کہ آشش پانے سے پہلے آپ کو انشاشن میں آنا ہے بیفور بلیسنگ یو ہیو ہیو کھم ان ڈسسپلن میرا دوسرا پوائنٹ ہے کہ سیٹ یور ہارٹ ان ڈسسپلن اگر آپ نے اپنے گھر کو ڈسسپلن میں لے آئے ہیں آپ اپنے پریوار کو اپنے فیزیکل لائف کو سسٹم میں لے آئے ہیں تو آپ اپنے من کو بھی سسٹم میں لے کر آئیں اپنے ہردے کو بھی سسٹم میں لے کر آئیں بہت سارے لوگ باہری چیزوں کو ہی سسٹم میں لے کر آتے ہیں باہری چیزوں کو ہی دکھاتے رہتے ہیں لیکن اپنے من کو کبھی سیدھا نہیں کرتے ہیں آپ کو پتہ یوہنہ ببتسمہ دینا والا جب آیا اس نے ایشو کے لیے پرچار کیا اور کہا پرمیشور کے لیے اپنے مارگوں کو سیدھا کرو جب ہردے میں ڈسپلن ہوگا تو مارگ بھی سیدھے ہونے شروع ہو جائیں گے جب ہردے میں ڈسپلن نہیں ہوگا تو مارگ کہاں سے سیدھے ہوں گے سو دوسرا پوائنٹ ہے ہمیں اپنے من کو بھی ڈسپلن میں لے کر آنا ہے جب ہم یکوب کی پتری پڑھتے ہیں دا لیٹر آف جیمز اس میں لکھا ہے یکوب کی پتری اس کا تین دھیائے اس کے سولہ اور سترہ وچن میں لکھا ہے کیونکہ جہاں ڈا اور ویرود ہوتا ہے وہاں بکھیڑا اور ہر پرکار کا دشکرم بھی ہوتا ہے پر جو گیان اوپر سے آتا ہے وہ پہلے تو پویتر ہوتا ہے پھر ملنصار ہوتا ہے کومل اور مدوبھا دیا اور اچھے فلوں سے لدا ہوا اور پکش پات اور کپٹ رہت ہوتا ہے یہاں پر ہمارے ہردے کی بات ہو رہی ہے ہمارے من کے ڈسپلن کی بات ہو رہی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جس من میں ڈسپلن ہوتا ہے اس من میں ڈا نہیں آتی ویرود نہیں آتا اور بکھیڑا بھی نہیں آتا ہے کوئی دشکرم وہاں پر کام نہیں کر سکتا ہے اور جو اچھے من ہوتے ہیں جو من ڈسپلن میں آ جاتے ہیں ان میں مدوبھا دیا اچھے فل آ جاتے ہیں پکش پات کے رہت ہوتے ہیں کپٹ نہیں ہوتا ہے تو دوسرا پوائنٹ ہے کہ ہمارے دل بھی ہمارے من بھی جو ہے ڈسپلن میں ایک انشاشن میں ہونے چاہیے آج جب وشواسیوں کے اندر سب سے جدہ کپٹ پایا جاتا ہے کبھی کبھی کچھ لوگ بینہ سوچے سمجھے شوشل میڈیا پہ مسیحی لوگوں کو کمنٹ کرتے رہتے ہیں گلت گلت کمنٹ کسی پاسٹر کو گلت کمنٹ کر دیا وہ بچارہ وچن سنا رہا ہے اور نیچے اس کو ایسا کمنٹ کریں گے کہ وہ ایسا ایک وچن چھوڑیں گے نیچے اپنے ایسے وچار دیں گے کہ وہ اپنے آپ کو شاید عیشو مسیح سے بھی اوپر سمجھتے ہیں من میں کیا ہے آپ کے پربو جانتا ہے پربو دیکھتا ہے آپ کو کوئی نالج نہیں ہے آپ کو کوئی جانکاری نہیں ہے آپ جو کمنٹ کر رہے ہو آپ اپنے من کے حساب سے کر رہے ہو کچھ لوگ اگر کوئی مسیحی گیت چل رہا ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ گیت مسیحی جو گا رہے ہیں یہ گیت کہاں سے آیا ہے کون سی کمپوزیشن ہے کون سا میوزک ہے کس نے بنایا کیسے بنایا وہ سیدھا یہ لکھیں کہ تم تو بولی وڈ کے گیت گاتے ہو بھائی ابھی مجھے آپ ایک بات بتائیے جو اڑیسہ میں لوگ رہتے ہیں جب وہ اراد نہ کرتے ہیں تو کیا وہ پنجابی باشا میں اراد نہ کرتے ہیں وہ اپنے کلچر کے حساب سے کرتے ہیں امریکہ کے اپنے کلچر کے حساب سے کرتے ہیں پنجاب کے اپنے کلچر کے حساب سے کرتے ہیں پرمیشور ہر کلچر کو پرمیشور ہر کلچر کو پرمیشور ہر چیز کو پسند کرتا ہے چاہے وہ کسی بھی طرح سے کسی بھی پرکار سے کیوں نہ ہو میرے پریو اس لیے اپنے منوں کو ہم ڈسپلن میں لے کے آئیں اپنے ہردوں کو ہم صحیح کریں جب ہردے صحیح ہو جائیں گے تو پرمیشور خوش ہوگا اور پرمیشور کہے گا کہ یہ میرے لوگ ہے اور انشاشن میں ہے سب سے پہلا ہمیں اپنے آپ کو انشاشن میں لے کے آنا ہے دوسرا اپنے ہردے کو انشاشن میں لے کے آنا ہے تیسرا میرا پوائنٹ ہے کہ اپنی جیب کو انشاشن میں لے کے آئیں آج بہت سارے لوگوں کی جیب کے اوپر انشاشن نہیں ہے اپنی جبان کے اوپر انشاشن نہیں ہے پریو جبان آپ کو پتا ہماری جیب جو ہے اس کے اندر ہڈی نہیں ہے لیکن یہ ہڈیاں تڑوا دیتی ہے اس کے اندر ہڈی نہیں ہوتی ہے لیکن بہت سارے لوگوں میں یہ بکھیڑے پیدا کر دیتی ہے ہماری جیب جو ہے ہماری جبان جو ہے یہ ہمارے شریر کو کنٹرول کرتی ہے یہی آپ کو تخت پر بٹھائے گی یہی آپ کو نیچے لے آئے گی اس لیے ہمیں اپنی جیب پر لگام لگانا ضروری ہے کنٹرول کرنا ضروری ہے جیسا کہ یکوب کی پتری میں لکھا ہے یکوب کی پتری اس کا تین ادھے آئے یکوب کی پتری اس کا تین ادھے اس کی آٹھ وچن میں لکھا ہے پر جیب کو منشوں میں سے کوئی وی وسمیں نہیں کر سکتا ہے جیب کو منشے میں سے کوئی وی وسمیں نہیں کر سکتا ہے وہ ایک ایسی بلا ہے بلا بتایا گیا اسے وہ ایک ایسی بلا ہے جو کبھی رکتی ہی نہیں وہ پران ناشک وش سے بھی بھری ہوئی ہے یہ جہر سے بھی زیادہ خطرناک بائبل میں بتائی گئی ہے جب بھی ہم بولتے ہیں ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم کیا بول رہے ہیں کیونکہ ہمارے بول سے ہمارے لوز سے ہم دھرمی اور پاپی ٹھہر سکتے ہیں اس لیے پہلا پوائنٹ اپنے آپ کو انشاشن کریں دوسرا اپنے ہردے کو انشاشن کریں تیسرا اپنی جبان کو انشاشن میں لے کر آئیں اس لیے ہماری جبان کا ہماری جیب کا انشاشن ہونے بھی جروری ہے کیونکہ آپ مسیح کی سرسٹی ہیں آپ نئی سرسٹی ہیں آخری پوائنٹ میرا ہے کہ آپ کا پیسہ بھی آرڈر میں ہونا جروری ہے آپ کی منی بھی آرڈر میں ہونی ضروری ہے بہت سارے پاسٹرز بہت سارے وشواسی بہت سارے ایسے پریے لوگ ہیں جن کو اپنے پیسے کو آرڈر میں کرنا نہیں آتا ہے وہ کیا کرتے ہیں ویرت چیزوں پر پیسہ خراب کرتے ہیں جن چیزوں کی ضرورت نہیں ہے ان پر پیسہ خراب کرتے ہیں آپ اپنے پیسے کو جب آرڈر میں لے کر آئیں گے انشاشن میں لے کر آئیں گے نیچرلی آپ کے گھر میں آپ کے جیون میں پربو کی آشش ڈبل ہونی شروع ہو جائے گی بہت سارے پتنیاں اپنے پتیوں سے پیسے چھپا کے رکھتے ہیں کیونکہ ان کے پتی شراب پیتے ہیں نشے کرتے ہیں بہت سارے پتی اپنے پتنیوں کو پیسے نہیں دیتے ہیں ان کے ایکسپینسز کے لیے کھرچے کے لیے پیسے نہیں دیتے ہیں بہت سارے پتنیاں کام کرتے ہیں پتی کام نہیں کرتے ہیں بہت سارے پتی کام کرتے ہیں پتنیاں کام نہیں کرتے ہیں مطلب ان بیلنس ہے ہر چیز ان بیلنس ہے جب پتی اور پتنی پرمیشن کے وجن کو یاد کریں گے اور دونوں مل کر کے کام کریں گے تو سب کو سموتھلی آنا شروع ہو جائے گا آپ کے پیسے کا انشاشن ہونا بہت ضروری ہے بائبل میں ہمیں پیسے کے بارے میں بہت کچھ سکھایا گیا ہے جس سے کہ ہمارا آرثک جیون بھی بلیس ہو سکتا ہے آپ بچوں کی فیس دینی ہے راشن لانا ہے آپ نے اپنے ایکسپینسز کو دیکھنا ہے ہر چیز کا بیلنس بنائیں اور اتنے زیادہ سمجھدار نہ بن جائیں کہ آپ دسمانس بھی کھالیں آپ ربو کا حصہ بھی کھالیں بہت سارے لوگ سمجھدار زیادہ اوور وزڈم ہو جاتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں اب میں پربو کو دان دسمانس کیوں دوں کیونکہ چرچ میں بہت ساری بلیسنگز ہیں لیکن دیان رکھیں یہ پربو کے وچن کا حکم ہے جو ہر وقتی کو پورا کرنا ہے آپ کے پیسے کا جب انشاشن ہوگا کیسر کا کیسر کو دو اور پرمیشر کا پرمیشر کو دو فریسی ایشو کے پاس آئے اور ایشو کی پرکشہ کر کے بولنے لگے کہ اس سکے کے اوپر کس کی مہر ہے کیا کیسر کو ٹیکس دینا اچھت ہے کی نہیں ہے ایشو نے ان کو کہا کہ اس پر کس کی مہر ہے اس نے کہا یہ ان پر کیسر کی مہر ہے پربو نے کہا جو کیسر کا ہے کیسر کو دو جو پرمیشر کا ہے پرمیشر کو دیں چگڑا ختم ہو جائے گا بلیسنگ ہی بلیسنگ ہو جائے گی عاشش اور خوشی آپ کی لائف میں آنا شروع ہو جائے گی آپ کے پیسے کا انشاشن ہونا بہت ہے ہے جس سے